تو بات یہ ہے کہ مجھے صرف گارڈننگ کا شوق نہیں ہے گارڈننگ کے ساتھ ساتھ مجھے شوق ہے کہ میرے پاس کافی سارے پرندے اور جانور بھی ہوں دو سال پہلے تک میں نے کافی سارے پرندے اور جانور رکھے ہوئے تھے لیکن گھر کا ایک نیا پورشن بننا تھا پورشن ریڈی کرتے ہوئے مجھے وہ سارے پرندے اور جانور اپنا شیڈ پورا ہٹانا پڑا نیو پورشن ریڈی ہوتے ہی میں نے دوبارہ سے ایک نیا شیڈ بھی بنایا لیکن دوبارہ پرندے میرے پاس ابھی تک نہیں آسکے تو اب الحمدللہ میں نے گارڈن بھی ریڈی کر لیا ہے تو گارڈن میں اب ارادہ ہے کہ ہم اچھا سا ایک شیڈ بنائیں اور اس کے اندر بہت سارے پرندے اور جانور بھی لاکر رکھیں تو شروعات جو ہے وہ سب سے پہلے ایکوئریم سے ہوئی ہے ابھی آج میں الحمدللہ ایک ایکوئریم لے کر آیا اور اس کے ساتھ مجھے کچھ فشز بھی مل گئی تین سے چار مچھلیاں اس کے ساتھ ملی ہیں بہت ہی خوبصورت ایکوئریم ہے اس کو اپنے گارڈن میں کس طرح سے سیٹ کرنے والا ہوں آئیے دیکھتے ہیں ایکوئریم جو ہے وہ میں اس کونے میں سیٹ کرنے والا ہوں کیونکہ اس کونے پر زیادہ دیر تک دھوپ نہیں آتی ہے ویسے اگر اوپن ایریا میں رکھیں گے تو وہ سارا دن کی وہاں پر دھوپ رہتی ہے اور مچھلی کے اوپر زیادہ دیر دھوپ نہیں پڑنی جائیے تو اس والے کونے پر میں اس کونے کو سیٹ کروں گا اور اس کے ساتھ مجھے بجری بھی ملی تھی کونے میں پہلے بجری کو بھرتے ہیں اور بجری کو بھرنے کے بعد ایک بار اس میں پانی بھر لیں گے اور انشاءاللہ اس میں مچھلیوں کو شفٹ کریں گے موسیقی تو ساری مچھلیوں کو ایکوئریم میں ٹرانسفر کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ایکوئریم بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں بس اس کے اندر ابھی فیلٹر نہیں لگا ہوا کیونکہ ایکوئریم کے ساتھ فیلٹر آیا نہیں تھا تو ایک فیلٹر لا کے اس میں لگا دیں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے فیلٹر ہوتا رہے اور پانی زیادہ گندہ نہ ہو تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ